جناب چودری محمد ریاض صاحب رادرم تو جنہاں سارے نال اس ادارے چے بہت تاون کیتا اس تو بعد آجی محمد صوبت صاحب آجی محمد نظیر صاحب چوئی شبیر صاحب اس تو بعد چوئی رفیق صاحب یہ ساتھی رادرم تو جنہاں اس ادارے نال تاون کیتا اور معاونت کی تھی اس تو بعد گلاس کو آجی محمد عارف صاحب جو کہ کلیال نال تعلق رکھ رہے ہیں چکسواری انہاں سارے نال بہت بڑا تاون کیتا سٹوک این این ٹینٹو میں اگر ساتھی جریسن انہاں مطلب ہے کہ بڑا تاون کیتا آجی محمد عارف صاحب حصہ کی اس ادارے واسطہ ہے ایک ٹیو ویل واسطہ ہے وہ کچھ رقم انایت کی تھی یہ گلاس کو تو بلاؤں کرنے پاکستان میر پرزاد کشمیر چکسواری نے ایری اکر لیال ویچن اس تو بعد پیٹر پورا چودری محمد عیوب صاحب چودری شوکر صاحب چودری محمد لال صاحب چودری فیق صاحب انہاں دوستان میرا تاون کیتا اور عرب کیتی اس ادارے نال اور انہاں لوگانی وسادت نال پایا تکمیل پر پہنچیا اور ساتھی جنہوں نے کافی ناں بلیٹ فورتو چودری حمجر صاحب آنیف صاحب چودری اکبال صاحب اور کافی ساتھیاں معاملت کی تھی جلے کہ موجودہ میرے ذہن وچ نہیں آئی رہے اور اس ادارے پر جلا اس وقت تک خرچ آیا میں آگے وہ رپیٹ کرنی چکے ہوں تقریباً پنیا لکھ ربیا خرچ آیا اور اس ادارے واسطے ہیں جلا مال مٹیلئر ہے میں کوشش کر رہی چکسواری تو جنہیں لوگ ٹھکداران نے بٹھا چوہ اختر صاحب لالا شوکر صاحب چودری بارو اسطوباد آجی محمد یونو صاحب انہوں نے پٹھا برو ایٹ تھے پنچائی گئی بڑی لمحی مسافت نائے سفر ہے وہ تو کوئی ایک سو ستائی کلومیٹر دور کیریج اوپر سامان ہی تھے پنچائی اس عرصے وچ آستا آستا کم چلنا رہا کچھ عرصہ کم رکھی گیا پھر اللہ پاک نے مربانی فروائی ایک آجی صاحب صاحب میں اس وقت انہوں نے نان ذہنچ نہیں آئی رہا کہ اوہ جاتلان تو بلاؤں گرنے سن آسا کی انہوں کافی معاملت کی تھی اس چھتنا سمٹ انہوں آسا کی پروائیڈ کی تا اللہ نے بہت پیارے پیارے لوگل یہ مستحق علاقہ ہے آسان جد ہوئی تھے پہلے آئے ہیں بیابان جنگل سی اور اللہ تعالیٰ نے آجی تھے اس جنگل وچ بہت بڑا آسا کی خزانہ انایت کی تا اور اللہ تعالیٰ نے صحیح معاملت کی تھی کہ آسان اس وقت تک اتحہ پہنچے ہاں اس اپنے واسطے دے جی رہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہر ممکن محنت مشاکت کرنے ہاں اپنی ذات واسطہ ہے اے کم دین اسلام نہ جنا لوگاں اس نے نتاون کی تا انہوں نے اللہ تعالیٰ اسنا عجر و ثواب اس جہان وچ اتا کر سی اور جنا جنہیں نہیں ساتھی کر سکتے اللہ تعالیٰ انہوں کی طابت کرنے کی تفیق دے انہوں نے جان مال اولاد کی اللہ تعالیٰ سید بخش ہے اور انہوں نے در وار وچ ترقی اللہ تعالیٰ عطا کر رہے اور اس تو بعد ایجرے سارے لوگ ایتھو پار ملکن چگین اے انہوں دی شان آن مان نالی اے کمن کیونکہ اساں رفیجی ہوئی گئے اس لاکے چاہیاں اللہ تعالیٰ انہوں کی اس لاکج اس لاکج منتقل کی تا انہوں لوگانہ سارے رشتے وابستال یہ اتھے کمائی کر دے اس سارے ملک ویچ پاک ملک ویچ انویسٹ کر دیں اور اساں بھی غریب لوگ انہوں نال تاگیاں اور انہوں دی کمائی دا حصہ اسانوں بھی بھلے ہے اپنا ایتھاہ کے کوئی بلڈنگ بنا رہیا کوئی فیکٹری لگا رہیا کوئی کم کر رہے ہیں اس نیو چوہ ساں کی حصہ پہنچ جانا ہے اور سبھی لوگ میں نے مزدوری کر گیا ہے انہوں نال اچھا وقت گزار رہے ہیں کہ اصل یہ میری اپین ہے کہ اس دارے واسطے حصہ کوئی آرازی خریدی ہے جس طرح کہ میں پہلے اپنا بیان کری چکیا کہ کوئی آج کلال جگہ ہے اس لیے قیمت ہے کوئی سولہ اللہ کربیہ وہ دوک اللہ کربیہ میں بیانا اس جوالہ دے چکیا ہوں یہ دارے واسطے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اثر کی احمد اور طاقت بخش ہے اصل زندگی نہ اے اس رمایہ ہے اصل جڑی زندگی ہے وہ یہ ہی ہے اگر سمجھ جائے اصل کی اللہ تعالیٰ توفیق بخش ہے اور اصل یہ دین اسلام نے جب تک ساری جہان جہان ہے خدمت کر دے رہاں اور اصل اے مخلوق خدانی خدمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیتا ہے ایک مقصد واسطہ پہ جا گیا میں کوئی مقرر نہیں ہوں کچھ نہیں ہمیں عام سا اگدہتی آدمی ہوں اتنا بولنا ہوں چاہنا بھی میں نہ جان رہا ہوں اے بس کوئی قدرت نے اے معاملاتا انہا سنگیوں ذاتھیاں نہیں وہ سادت نال اے اللہ پاک نے اتھا تک پہنچایا اے میں مزید پیغامب اگر دوستان تک پچانا جانا کہ یہاں کوئی جدو کوئی اسلا کے چاہو یہ دیکھو یہ اسانہ ادارہ زیستر بھی ہے میں جنہیں اس ادارہ نے باننگ عفظ غلام محمد صاحب انہا کی مدرخاز کر سا ہوں کہ اس نے وجہ جڑا کے اے زیستر ایریا ایک گجرات نی طرف ہو اگر آیا جائے تو ایک رستے وجہ جلال پر جٹان جگہ ہم دی ہے جلال پر جٹان تو ہوا کہا ہے ایک جگہ ہے جڑی کے بریدہ شریف کھڑا نہیں ہے پیر حفیظ اللہ صاحب نے اتھا ہے مزار اقصد ہے اور لوگ تھے بڑے شباہی افتال اس تو ترے کلومیٹر اساں مشرق دی طرف آئے اگر اس رستے تھے کوئی ساتھی آئے یا آوے گجرات دی رستے تھے بریدہ شریف تو جنڈا اے مرکز مشہور جگہ ہے اگر کوئی آنا چاہیے یا اس رستے پر آئے دوسرا رستہ اگر میر پر دی طرف ہو بیمبر دی طرف ہو آئے دے سالہ شہر موئل کے لاندہ ہے اس موئل شہر تو چار کلومیٹر واقعہ پر مشرق میں لے دا رہا ہے ہی تھے سن نیسو اپنا سن دو اللہ چھے تو یوناس جمعہ دی تکریبات ہوئی پیر صاحب لاہور تو تشریف لے آئے اور اللہ پاک نے مربانی فرمائی اور اس لاکے چار کلومیٹر دے جامعہ مسجد دیس اور اللہ پاک نے اصل ہوئے جامعہ مسجد استند اکر ہمیں مسجد دخل دریس تے سرسلا بی شروع ہے اور جا سکرا ملے بہان کریں جو کہ ہاں چھے رکل دخل بچیں بس جمعہ پندلو تردہ تے دعا دو آف صاحبانوں کے کو سپس ڈیاں جنان دی وزیفہ اساں اینے دوستان بابا نہیں مدبنالات مدبنال اساں گریب لوگوں کا مہجرہ انیسو پہلی اجرد کر کے آئے ہیں تو سوالے نال میں بھی اپنی میں مزدوری باسطہ ہے اس جگہ تو دور چکسواری زینا مین پر میں چھوٹے میں مزدوری کرنا چھوٹی چھوٹی میری دکھان ہے میں ٹرک �upان پڈنان خود کام کر رہا ہوں صرف شیائر شیخ لرابِ وبچی بھی بکنچوگ نکہ لئے چنگاڑے ہیں موسیقی